اللہ دلوں میں دیکھتا ہے کہ نیت میں کیا ہے یہی مسئیبت ہے اندر سے نیت ٹھیک نہ ہونی ہے پھر بولیں ہم نے قرآن بہت پڑھا تھا ہم نے نماز بہت پڑھی تھی یہ بھی پڑھا تھا وہ بھی پڑھا تھا کچھ نہیں ہوا پڑھا تو تھا نیت کی درسی ہے اور کس وجہ سے پڑھا تھا اس لیے سرکار کہتے ہیں اِنَّمَ اللَّا مَالْ بِنِّيَاد عمل تو ہوتا ہے لیکن نیت پر اس عمل کا فائدہ پہنچے گا نیت پر تم آئے ہو کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو کیا چلائی ہیں تم کو پتہ ہی ہے ریکھو میرا مسئلہ حل ہو جائے ہو جاتے ہیں سوالی کیسا ہو قریم کے در پہ آئے خالے نہیں جاتا وہ تو بات آئے گا جیسا بھی سوالی بن گیا ہے لیکن دل کا اچھا نہیں تھا دل کا اچھا ہوتا تو نیت کا بھی اچھا ہوتا جیسے یہ ساری مطریقت میں ہو گئے جناب نہیں لگی خوصف چیزیں ساتھ رکھتے ہیں وہ ظاہر انسان نہیں کرتا اور خدا سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے میں نبی کریم سے تو پھر ان کے مسئلے ایسے ہی رہتے ہیں بچان ہو گئے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ در پہ آئے آئے کریم یہ ہے لیکن مسئلے کے جو بات اس میں ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی اس کی اندر کی جو دیل ہے جو چھپا کے رکھتا ہے کسی قرآن میں جگہ ڈرائیا ہے اللہ تم کو ڈراتا ہے کہ تمہارے اندر کی حالت ہم جانتے ہیں اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں بھی آتا ہوں اور تم کو بھی ساتھ تعاون میں رکھتا ہوں کہ آپ اس میں تعاون کریں نہ کہ تنقید کی نیت ہوتی کہ تمہارے میں یہ ہے میرے میں یہ ہے یہ نہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی ہے خدا اس کو ٹھیک کر دے لیکن وہ نیت جب رکھے گا تو ٹھیک ٹھیک ہو گی نیت نہ بھی رکھے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے لیکن نیت سے بے پت بے پناہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیت کی اہمیت بڑی ہے ابھی ایک مشکل ہے جس میں انسان ننجی گزار دیتا ہے اس کی حالت نہیں بدلتی ہے بہت بڑی مسئیبت ہے باتیں تو وہ دعا کی تھی پھر مانگیں نکل گئے تو طریقت میں تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں پر فائدہ دیتی ہیں ساری عمر نمازیں پڑھیں ساری عمر دروت پڑھا جب کچھ کرتا رہا لوگوں کو نصیت بھی کرتا رہا لیکن اپنا ہاتھ نہیں بدل رہا تو خدا کرے جیسے خدا رسول چاہتے ہیں ہم تو خود ہو نہیں سکتے کھوڑے پڑے ہوتے ہیں پھر بگڑ جاتے ہیں تو خدا کرم کے تقاضے سے بغیر محنت کے بغیر مجاہدے کے کرم کے تقاضے سے ایسا کرتے ہیں کوئی بڑی بات سننی ہے اس سے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ عمل مجاہدہ اس کے بعد رزق ویسے بھی دے سکتا تھا لیکن ترتیب ایسی رکھی محنت کرو یہ کرو وہ کرو پھر روٹی ملے گی شفاہ ایسی بھی دے سکتا تھا لیکن ترتیب اس کی ایسی ہے کبھی ویسے بھی دے دیتا ہے لیکن ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے یقین کی پاس جاؤ اس کو بولا مجھے تکلیف ہے دعا کر اللہ کو اللہ کہہ گا میں تو سنتا ہوں ترتیب بھی ادھر بھی میرا دخل جب تک نہیں ہوگا رحمت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ کی ترتیب ایسی ہے کہ تم اس ترتیب سے جائے دے کہ تم مجھے اللہ شفاہ دے گا دو رکات پڑھتا ہوں دعا کرتا ہوں خالانہ داکٹر کے پاس لی جاتا ہوں نہیں جانا ہے مدانے دعایاں پیدا کی ہیں اور دوائیوں والوں پیدا کی ہیں مجھے تعلیم دی خدا نے ربی نے تو تعلیم سے چلنا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو تم کو پرہیز بتائے گا دوائی بتائے گا طریقہ بتائے گا اس کے بعد پھر تم شفاہ کے لیے تلہ سے کرو ترتیب ایسی ہے یہ بھی ترتیب ایسی ہے طریقت کی کہ ہاتے جاتے سنتے رشتے بھی تمہارا دل ٹھیک ہو جائے تو نہیں ہوا تو ساری عمر فائدہ نہیں ہے لیکن انسان لگا رہا ہے اچھا ہے مجھے کہ دل بھی اچھا نہیں تھا ترتیب بھی اچھی کچھ بھی نہیں تھا ویسی کرم کا تقاضہ آ گیا ہر گیر گیا یا پھر اس کو اسباب میں ڈالا ہے کہ اسباب ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہوگا ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اس کی مردی پر ہے تو خدا سے سوال جواب تو انسان نہیں کر سکتا نہ کرنا چاہیے اینا نکل گئی دردت تو ایسے آدمی ہوتے ہیں بیچ میں پرانے نہیں پھر باتیں دورائی جاتی ہیں تاکہ شیخ پر اسلام نہ رکھیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ مجھے دنیا کا فائدہ یہ ہوتا وہ ہوتا بس ہاں میں ہاں ملالو کام چلا لو بیٹھے ہیں ایڈی چوٹی کا ذور لگا گئے نہ اوڈر راکھا کے کام کیے نہ یہاں کی اور جو کیے تو اس میں نقص نکلا اور دعوے بڑے الفاظ بڑے سادگی نہیں لیکن پھر بتانا کہ ہم ایسے ہیں ایساعت دے جانا یہ اچھی بات ہو نہیں کیونکہ طریقہ کر رب بے رباب سارا جانسہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے انتعلق پیدا ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں پھر سنتے ہاں سے ہاں سے ذہن کسی کا ٹھیک ہوتا رہتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہے کسی کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے کسی کا بغیر تربیت دینے کے صحیح ہو جاتا ہے اس کا دلی اچھا ہوتا ہے ایک دم اسی طرف آ جاتا ہے اور کسی کا عرصہ مددت لگتی ہے اسی انسان تو کبھی چیز کا ایسا ہے کبھی پریشانی نہ اٹھائے چھوڑ دے دو موقع زور نہ لگے یہ بچھیک ہو جائے اس کی مشریعت ہے اس کی حکمت ہے اس کی تقدیر اس کو ایسے ہی رکھ رہا ہے اس نے تو پھر سنتے ہیں چوٹے کے زور کیوں لگوں لیکن ہرس اچھی ہوتی ہے ہمیں طریقت میں سنا کسی کو حرص تھی بہت نراض رہنا کوشش کرنا اندر سے اس کی خبیش ذہنیت اس کی بدلتی نہیں ہے ظاہر اتنا دکھاتا رہتا ہرکم میں تہلی سوچنا ایسے ایران میں کہ یہ صحیح ہو جائے اس کیا نقصان ہے منحوس کو اس کے اندر خبیش ہے مصرد میں کہ وہ بات پیچھ میں نہ رہ جائے یہ چیز کرنی چاہیے خدا کو پسند دے نبی کو پسند دے یہاں کہا جی کہیں جو اختیرات کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اختیرات میں سے خلیف ہوتی سمجھانے سمجھونے میں اس کو ٹھیک کرنا اگر اختیرات کرتا ہے نہ مصیبت گرے میں ڈالتا ہے کہا وہ زیادہ بہتر ہے جو اختیرات کرتا ہے اور صبر کرتا ہے کوشش میں لگا دیتا ہے اس کو پسند سلوائے ایسی بات بھائی اختیرات کرتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے بھائیوں کے ساتھ ایسے جیسے خانہ پوزی کرنے کے لیے آکے پیٹھ جاتے ہیں اس کو پیچھا کرنا ان کو سوچنا ان کے دعا کریں ان کی دلوں میں نہیں ہیں ظالموں کے پھر اس کو لیکھنا کہ میں وقت ضائع جائے اس کو بیٹھ ہو جائے گا دوسرا آئے گا ڈپٹی دے گا اس کے گلے پڑ جائے گا کرتے ہیں اسے بیٹھے مجھے بہت بڑی مصیبت ہے اللہ کی قسم ان کا کام ان کا مسئلہ بہرحال یہ کرنا آقا کو پسند ہے ان کو پسند رہی ہیں ان کی سوچتا رہے دعا کرتا رہے پس کو بلائے خود اس کو بر تم آئے نہیں کیوں نہیں پڑے نہیں پڑے ایسے بھی کرتے ہیں بیٹھے ہوئے منحوس ایسے نہیں کرتے ہیں اور اسی کو پسند کیا آقا جی اسی کے لیے کسی پر اپنی کرم کرم کا تقادہ خوشی ظاہر کی خوشی ظاہر کی آقا جی کوئی واقعہ طریقت کا ہے اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہ رہنا کوئی خوشی کی انتہا نہ رہنا پھر ان کی زبان سے کہہ دینا جن کو چیز نصیب ہے تو خدا کرو ایسے ہی رہے تو پتہ آقا جنہیں کیا کہا کہا تمہاری حرس ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرس ہوتی ہے مطلب کتنی خوشی ظاہر کی کتنی میند کرنا اتنا سوچنا تمہاری حرس ایسی ہے جیسے نبیوں کی حرس ہوتی ہے باکہ ہوا نہ ہوتی جب ان کو پسند ہے تم کرتے رہو مطلب کتنی خوشی ظاہر کی